جب میرا رسول گھر میں تشریف رکھتا ہو تو دیوار کے باہر سے آواز مت دو جو کوئی یہ چاہے کہ میرا رسول خود چل کر باہر آئے اس کے حق میں بہتر ہے تو اللہ پاک نہیں چاہتا کہ کسی بھی مومن کی آواز نبی کے گھر والیوں تک پہنچے تو میں ذکر کرنے لگا اس بی بی کا اس بچی کا جو باپ کے گھر آنے پر ماں کے پیچھے چھپ جاتی تھی وہ بچی جو باپ کے گھر آنے پر ماں کے پیچھے چھپ جاتی تھی پھر اللہ پاک نے اسے وہ طاقت دی وہ حمد دی کہ جو اس کا نانا نبیوں کا سردار ہو کے نہ کر سکا جو اس کا باپ شہرِ خدا ہو کے بھی نہ کر سکا جو اس کا بھائی شہدہ کا سردار ہو کر بھی نہ کر سکا وہ کام سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے کیا تفصیل اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھ لیں مسجدہ اگر محمد ابو صفیان کو شکست دے دیتا تو جنگ سفین کبھی نہ ہوتی اور اگر علیہ علیہ السلام معویہ کو شکست دے دیتا تو واقعہ کربلا نہ ہوتا اور اگر امام حسین علیہ السلام بھی شکست دیتے تو بی بیاں قید نہ ہوتی لیکن بی بی کے بعد اس نے وہ کام کیا جو نہ باپ کر سکا نہ نانا کر سکا نہ بھائی کر سکا یزید کو شکست دی بی بی نے اور اس کے بیٹے نے یہ مانا یزید کے بیٹے نے مانا جب یزید مر گیا تو لوگوں نے کہا کرسی پہ بیٹھ اس نے کہا اس کرسی سے مجھے بو آتی ہے اس کرسی نے حسین کا قتل کیا ہے یہ بات معویہ نے نہیں مانی یزید نے نہیں مانی ابو صفیان نے نہیں مانی لیکن بی بی نے عزی شکست دی کہ یزید کو بیٹے کو یہ ماننا پڑا کہ میرا باپ غلط تھا لوگوں نے کہا تیری بیعت کرتے ہیں اس نے کہا دوسری غلطی کر رہے ہو میرا باپ اس قابل نہیں تھا کہ اس کی بیعت کرتے تم اس وقت بیعت کرتے امام حسین علیہ السلام کی جا کر اور آج پھر غلطی کر رہے ہو کہ میں اس قابل نہیں کہ میری بیعت کرو بیعت کرو جا کے امام زین العابدین کی تو یہ جو فتح ہے اس شام کی فتح ہے نا یہ بی بیوں کے موجزے سے ہوئی ہے آپ تو بات کریں صدی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کی میں کہتا ہوں سین رکیہ کی بات کر لیتے ہیں قرآن کی طرف آئیں موسی علیہ السلام پیچھے فراؤن کی فوج آگے موسی علیہ السلام پیچھے فراؤن کی فوج آکے دریا موسی علیہ السلام پہنچے دریا پہ وہاں پہ آ کر کہا یا اللہ پیچھے فراؤن کی فوج آگے دریا میں کیا کروں تو اللہ پاک آیا آسا مارو دریا میں رستہ بن گیا وہ گزر گیا فراؤن کی فوج گھر کو گئی لیکن سلام ہے سیدہ رکیہ پر دریا سندھ پہ آئی دریا سندھ پہ کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ اللہ میں کیا کروں وہاں پہ کچھ پڑا دریا میں سے رستہ بنا یہ ان کے وہ لوگ انبیاء سے بھی افضل انبیاء پوچھتے یا اللہ اب میں کیا کروں یہ نہیں پوچھتے ان کی مرضی اس کی مرضی ہے سیدہ رکیہ نے دریا سندھ پہ آ کر کہا یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں کیا کروں بلکہ کھڑے ہو کر پڑا آئے اور کہا ہے اور رستہ بنا اس میں سے گزر کر لاہور پہنچی تو یہ بی بی کا مقام یہ ہے آئی لوگ کہتے ہیں بڑا مارا آئیلی کی نو تیانو نہیں امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تک تھا امتحان اس کے بعد ہے موجزے جب یزیدی فوج نے آگ لگائی غیموں کو تو وہی جلی ہوئی چوک جس کو سیدہ نے لائٹ کے طور پر استعمال کیا یزیدی فوج کے لیے وہ ایسی گرج اور چمک تھی کہ اس کے بعد کوئی قریب نہیں آیا پھر شام میں پہنچی دو طرف فوجیں ننگی تلواروں ہماری یزید نے کھڑی کی نیزے تلواریں ننگی دے کر دربار میں اس نے یہ آیت پڑی وَتُعِزُو مَنْتِشَاو وَتُذِلُّو مَنْتِشَاو بے یادِ کل خیر اِنَّا کَالَا کُلِ شَائِنْ قَدِير جب یہ آیت پڑی تو اس وقت سیدہ نے جلال میں آ کر کہا خموش قرآن کو اپنے لئے استعمال مت کر تیرا اِنَّا یاد سے کوئی تعلق نہیں جزید کا ہاتھ یہاں تھا وہاں رک گیا جس کا نیزہ جس جگہ تھا وہاں پر رک گیا سیدہ جے موجزوں سے یہ شام فتح ہوئی ہے خطبوں سے نہیں موجزے تھے پورا دربار جس کی زبان کھلی تھی بھی کھلی رہ گی جس کی بند تھی بھی بند رہ گی اور بی بی نے فرمایا قرآن کی آیت کو اپنے لئے استعمال مت کر میں دیکھ رہی ہوں تو میرا خطبہ روکنا چاہتا ہے لیکن تو بول نہیں سکتا اور اس وقت تک جزید بول بھی نہیں سکا جب تک سیدہ کا خطبہ جاری رہا فرمایا میں دیکھ رہی ہوں یہ سلطنت ختم ہونے والی ہے اور چند دنوں بعد سیدہ سکینہ کے جنازے کے بعد یزید کے عمرہ وزرہ سامنے کھڑے ہو گئے تھے کہ تُو نے کچھ اور بتایا تھا یہ تو کچھ اور ہیں اور اس کو رات کو کہدے ماف کرنی پڑی سیدہ نے وہ کام کیے جو اس کا نانا باپ اور بھائی نہیں کر سکا شام فتح کرنا ایسے نہیں ہوا میرا بھائی یہ موجہ سے ہے بی بی کے موسیقی